اسلام علیکم نظرین آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے یہ ویڈیو خاص طور پر نورت بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس جو اردو آنر سی بی سی ایس پیٹن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سمیشٹر فورتھ میں جو سوالات شامل ہیں جیسے کہ قصیدہ ہے ذہن نشات اگر کیجئے اسے قبول یہ قصیدہ شیخ محمد ابراہیم زوق کا ہے اس کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں یا پھر تصریح سمجھ لیجئے جیسا کہ قصیدہ ہے ذہن نشات اگر کیجئے اسے تحریر ایاں ہو خامے سے تحریر نغمہ تحریر نغمہ جائے سریر تو یہ جو قصیدہ ہے کس کا ہے شیخ محمد ابراہیم زوق کا ہے اس قصیدے کے آپ لوگ اس کی انشوٹ لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے گا اس کا میں ہاں پہ خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں چلے بعد میں اس کی انشوٹ لینے کے لیے میں آہستہ آہستہ یہ کروں گا سب سے پہلے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ ہے کہ قصیدہ در مدہ بادر شاہ زفر کا خلاصہ پیش کیجئے تو قصیدہ در مدہ بادر شاہ زفر شیخ محمد ابراہیم زوق کا قصیدہ ہے جس کا پہلا شیعر یہ ہے زہے نشات اگر کیجئے اسے تحریر آیاں ہو خاما سے تحریر نغمہ سریر تو زوق کا یہ قصیدہ مدحیہ قصیدہ ہے مدحیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں جس قصیدے میں کسی کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں مدحیہ قصیدہ قصیدہ اور ایک ہجوئیہ قصیدے ہوتے ہیں جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے تو یہ زوق کا کونسا قصیدہ ہے مدحیہ قصیدہ ہے قصیدوں میں شمار ہوتا ہے اس میں زوق نے آخری مغل تاجدار باہدر شاہ زفر کی شان میں زبان و بیان کا وہ جادو جگایا ہے کہ قصیدہ سراپا مدح سرائی کا ایک گلشن معلوم ہوتا ہے تو یعنی آخری مغل باہدر شاہ زفر اس کے شان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یعنی اس کی تعریف بیان کی گئی ہے زوق کہتے ہیں کہ باہدر شاہ زفر کی شان میں مدح سرائی کرنا خوشی اور مسررت کی بات ہے تو زوق کیا کہتے ہیں کہ باہدر شاہ کی شان میں تعریف کرنا یا اس کی تعریف بیان کرنا کیا ہے یہ خوشی کی بات ہے زبان سے ذکر چھوڑتے چھڑتے ہی تارے نفس میں زیرو بم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو تارے نفس کسے کہتے ہیں سانس کا جو تار ہوتے ہیں یعنی ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں عزیز کے ذریعہ سے اور زیرو بم کا مطلب کیا ہوتا ہے تو زکر چھڑتے ہی تارے نفس نفس میں زیرو بم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی اس کا زکر چھڑتے ہی کیا ہوتا ہے ہم لوگ کے سانس اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں چمن میں آپ کے نام سے گنچوں کی زبان سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور چمن میں اس کا نام لینے سے ہی کیا ہوتے ہیں خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے ابری سیہا ایک مست ہاتھی کی طرح ہوا میں دوڑنے لگتا ہے ابری سیہا یعنی کالا بدل جو ہوتے ہیں ایک مست ہاتھی کی طرح کیا کرتے ہیں دوڑنے لگتا ہے حتیٰ کہ جنگل کے کٹے بھی نرمی میں مخمل جیسے معلوم نرمی میں مخمل جیسے معلوم ہونے لگتے ہیں اور جنگل کے کاٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں نرم مخمل جیسے معلوم ہونے لگتے ہیں جب بہدر شاہ زفر کی تعریف بیان کیا جاتا ہے ہوا میں تراوت تراوت کا یہ عالم کہ گلخن کا دھوان بھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے آگ سے برسنے والے بادل برسنے کے لئے پر تول رہے ہیں تو کیا گیا ہے کہ ہوا میں تراوت کا یہ عالم تو تراوت کسے کہتے ہیں تراوت کا معنی ہوتا ہے تھندک یا پھر تازگی ہوا میں جو تھندک اور تازگی ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تراوت اور گلخن کسے کہتے ہیں آتشدان جس کو لوگ چولا کہتے ہیں گلخن کا دھوان بھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے تو گلخن کا جو دھوان ہے وہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے آگ سے برسنے والے بادل برسنے کے لئے پر تول رہے ہیں زفر اللہ کی خاص رحمت سے اس قدر سے رفراز ہیں کہ ان کے دور میں پتھر بھی گویا حفاظت حفاظت اور پاسداری کا نمونہ بن گیا ہے تو زفر اللہ کی خاص رحمت سے اس قدر سے رفراز ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ مصنف کہہ رہے ہیں اس شیخ محمد ابراہیم زوق کہ زفر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اس قدر سے رفراز ہے کہ ان کے دور میں پتھر بھی پاسداری اور حفاظت کا نمونہ بن گیا ہے یعنی پتھر بھی کیا کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں زوق اپنے اس پورے قصیدے میں بہدر شاہ زفر کی تقریباً تمام صفات کو بڑی خس اسلوبی سے اجاگر کر دیا ہے تو اس قصیدے میں اس کی جتنی بھی تعریفیں ہی سارے بیان کیے ہیں کہ اس کی بہدر شاہ زفر کی آخر میں زوق نہایت انکساری اور لجاجت کے ساتھ حاکم وقت کے لئے دعا کرتے ہیں اور آخر میں کیا کرتے ہیں زوق نہایت انکساری لجازت مطلب کیا ہوتا گرگرانا خوشامت پسندے کی جیسا کیا کرتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں بہدر شاہ زفر کے لئے اپنے قصیدے کے لاشت میں اس میں ان کے لئے عزت و توقیر درازی عمر یعنی اس کی لمبی عمر کے لئے ملک کی توصیر اور بیشمار دولت سے مالا مال کرنے کی دل سے دعا کرتے ہیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں زبان و بیان اور الفاظ کا انتخاب ممدوح کی مناسبت سے کیا گیا ہے ممدوح یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے اس کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے قصیدے میں ایک گھنگرج سی سنائی دیتی ہے لفظوں کی ترکیب اور طرز اسلوب کی دلکشی کا احساس قصیدے کے ہر شیئر میں ہوتا ہے ہر شیئر میں دلکشی معلوم ہوتی ہے تشبیحات اور استعارات کی خوبصورت استعمال سے زوق نے اس قصیدے کو مزین بھی کیا ہے یعنی اس میں تشبیحات اور استعارات کا استعمال بہت ہی خوبصورتے کے ساتھ پیش کیا ہے اور شیئری سناتوں سے قصیدے کا حسن اور بھی نمائیہ ہو گیا ہے یہ قصیدہ جب ایک سال اٹھارہ سو چوون اسوی بہادر شاہ زفر سخت بیمار ہو گئے تھے یعنی یہ قصیدہ اس وقت لکھا گیا تھا جب اٹھارہ سو چوون اسوی میں بہادر شاہ زفر کیا ہو گئے تھے سخت بیمار پڑ گئے تھے تو اس کی صحت یابی کے بعد یعنی جب وہ اپنے بیماری سے اچھا ہو گئے تھے اس کے بعد یہ بطور توہنیت غسل غسل صحت قصائد و قطعات قطعات تاریخ پیش کیے تھے یعنی جب وہ اچھا ہو گئے تھے توہنیت کسے کہتے ہیں جب کسی کو مبارک بات دینا یعنی وہ کیا ہو گئے تھے اپنے بیماری سے اچھا ہو گئے تھے اس کے صحت یابی کے لئے قصائد اور قطعات پیش کیے گئے تھے تو زوق نے اس جسن صحت کے موقع پر یہ مرکت العرا قصیدہ لکھا تو اسی وقت یہ قصیدہ لکھا گیا تھا جس کے سلے میں سلے میں یعنی بدلے میں انہیں ایک فیل زنزیر ایک فیل زنزیر اور ایک انگوٹھی مرسا عطا کی گئی تھی تو اسے اس کے بدلے میں کیا گیا تھا ایک فیل زنزیر یعنی فیل مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھی ہاتھی کو باندھنے والا زنزیر اور کیا دیا گیا تھا ایک انگوٹھی اور مرسا کے معنی کیا ہوتے ہیں جو انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے جواہرات سے جڑا ہوا وہ انگوٹھی دیا گیا تھا اور خدمت کے لیے چار سپاہی مقرر کیے گئے تھے اور اس کے بدلے میں پھر خدمت کے لیے چار سپاہی سیخ ابراہی محمد زوک کو دیا گیا تھا اس قصیدے کے کچھ عرصہ بعد زوک نے ایک اور قصیدہ شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت لکھا اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد یہ قصیدہ لکھا جس کا نام کیا تھا شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت یہ پہلا شیئر تھا لکھا اس پر ایک گاؤں جاگیر میں دیا گیا اور اس کے بدلے میں ایک گاؤں ہی جاگیر میں دے دیئے تھے یہ قصیدہ زوک کا آخری قصیدہ تھا آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی اینیول کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں اور اگر اس ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ